بسم اللہ الرحمن الرحیم بحث چھیڑتی ہے ہوا کچھ یوں کہ ایک نیجی ٹی وی کے پرگرام میں لاہور میں لوگ ڈاؤن کی پابندی کیوں نہ کروائی جا سکی کے حوالے سے ایک پرگرام منقض ہوا جس میں پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد مہمان تھی ڈاکٹر یاسمین راشد پرگرام میں ہونے والی اپنی گفتگو کے باعث شدید تنقید کی زد میں ہیں جس کے بعد انہوں نے عوام سے معافی بھی مانگ لی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایسا کیا کہا کہ عوام ان سے شدید ناراض ہو گئی اور انہیں معافی کیوں مانگنا پڑی اور کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا محقف درست تھا خبر کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ٹرو انفو نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے دھنٹی کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ دی رہیں ناظرین کرام لاہور کے متاثرہ علاقوں کو سیل کرنے کے اعلان کے بعد ایک نیجی ٹی وی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کی صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ لاہور کی عوام اللہ کی کوئی الگ ہی مخلوق ہے لاہور یہ کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور ہر چیز کو بطور تماشا دیکھتے ہیں صوبائی وزیر صحت کی جانب سے پوری قوم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ شاید ہی کوئی ایسی لاپروا قوم ہوگی جتنی کہ ہم ہیں ہم نے پوری کوشش کر لی کہ لاکڈون کر کے محلق وبا کو کنٹرول کر لیا جائے لوگوں کے اسرار پر عید کی دنوں میں ریلیف دیا گیا لیکن لوگوں نے بھی اس میں بے احتیاطی کی جس کا نقصان آج ہمیں کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے ناظرین اکرام ڈاکٹر یاسمین راشد کی اس گفتگو کے بعد سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی بھرپا ہو گیا اور لوگوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا لوگوں نے ایسے ایسے ردعمل کا اظہار کیا کہ وہی محاورہ فٹ آتا ہے کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے جس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد نے قوم کو جاہل کہنے پہ باقاعدہ طور پر معافی بھی مانگ لی ہے ناظرین اکرام حکومت پہ محلق وبا کے پھیلاؤں کو کنٹرول نہ کر سکنے کا الزام لگانے سے پہلے ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک نہ ہوگا کیا ہم نے محلق وبا کے حوالے سے احتیاط کی کیا ہم نے حکومت کی ہدایات پہ عمل کیا کیا ہم نے اپنے مسیحوں کی اپیلوں کو سنا جو بار بار ٹی وی پہ آکے عوام سے اپیل کر رہی ہیں کہ ہم آپ کی خاطر فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہیں آپ خدارہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں کیا آپ نے اور ہم نے کئی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو یہی تاثر دے رہے ہیں کہ محلق وبا اصل میں کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف ایک ڈراما ہے آج جن جن ممالک نے محلق وبا کے خلاف جنگ جیتی ہے ان کی عوام نے منعن حکومتی احکامات مانے ہیں خود بھی احتیاط کی ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کی ہے زیادہ دور مت جائیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے بازار بھرے بچے بوڑے مرد خواتین غرص ہر عمر کے افراد بازاروں میں نظر آئے اب جبکہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو چلے ہیں تو ہم اس حوالے سے صرف حکومت پہ الزام نہیں لگا سکتے اس مقدوش صورتحال کے ذمہ دار ہم بھی اتنے ہی ہیں جتنی کے حکومت حکومت یا حکومتی وزیروں مشیروں پہ الزامات لگانے کی وجہے خوددارہ احتیاط کیجئے اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اسی حوالے سے جو بھی آپ کی رائے ہے کومنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا